بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری ورز آج میں لائے ہوں آپ کے لئے مکرونی چنہ چارٹ کی نہایت ہی آسان ریسپی with secret formula sauce جو کہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئی ہوتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں بیل نوٹیفکیشن بھی آن کر لیا کریں اور پیارا سکمینٹ جو ہے نا وہ تو بہت ہی حسنہ فضائی ہوتی ہے ہماری تو لازمی پیارا سکمینٹ کر کے ہمیں بتایا کریں کہ ریسپی آپ کو کیسی لگتی ہے تو آئیے ٹائمز آئے کے بغیر میں ریسپی شیئر کرتی ہوں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے چنے جو ہے نا ان کو بوائل کر لینا ہے یہ ایک کپ چنے جو ہے تھے نا ان کو میں نے رات کو بھگو لیا تھا اور صبح ان کو بوائل کر لیا اس کے بعد میکرونی جو ہے یہ بھی ایک کپ ہے ان کو بھی بوائل کر لیا تھا 100% اور آلو جو ہے اس میں یہ آپ نے ملکل تھوڑی مقدار میں ڈالی ہے سب چیزوں کو بوائل کر کے پہلے سے رکھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پر ویجیٹیبل لی ہیں ان کی چاپ کٹنگ کر لینا ہے جس میں کھیرے ہیں ٹیمارٹر ہیں پیاس ہیں اور بندگو بھی ہے اور گاجرے ہیں یہاں پر آپ نے خیال رکھنا ہے جو کھیرے اور ٹیمارٹر ہیں ان کے بیج اور ان کا پلپ جو ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے ان کی جزٹ سکین ہم نے یوز کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے لی ہے خوبانی خوبانی کی چٹنگ کی ریسپی جو ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ادھا کپ جو ہے خوبانی کی چٹنگ ہے اس کے اندر میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون ایملی کا پلپ ڈالا ہے ٹیک ہے یہ آپ نے لازمی ڈالنا ہے یہ سپیشل ساوس کی جو ہے ریسپی ہے تو اس کے بعد اس کے اندر ہم نے دو ٹیبل سپون ڈالنے ہیں کیچپ کے ٹیک ہے اور کیچپ ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم نے دو ٹیبل سپون ہی مائریز ڈالنی ہیں یہ بہت ہی مزیدار اور سیکرٹ جو ہے نا فارمولا ہوتا ہے جو ریسٹورنٹ والے یوز کرتے ہیں تو آپ لازمی اس طریقے سے بنائیے گا اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ایک ٹیبل سپون جو ہے نا چاٹ مسالہ ڈالا ہے ہاف ٹی سپون لال میرچ پورڈر اور ہاف ٹی سپون ہی نمک ان کو ہم نے اب کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس مکسنگ اس کی بہت اچھی طریقے سے ہونی چاہیے اچھا یہاں پڑھنا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ میکرونی اور چنے جو ہیں نا ان کو آپ نے تھنڈا اچھی طرح سے تھنڈا کر کے پھر ڈالنا ہے ساوس کے اندر ٹھیک ہے اگر آپ اس کو نیم کرمی ڈال دیں گے نا تو جب ویجیٹیبل ڈالیں گے تو ویجیٹیبل جو ہے وہ پانی چھوڑ جائیں گی لہٰذا ان کو آپ نے تھنڈا کر کے ڈالنا ہے اب ساوس کو اچھی طرح سے ہم نے ملکل ریڈی کر لیا اب اس کے اندر ہم میکرونی چنے اور آلو ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ساری ویجیٹیبل ڈالیں گے ون بے ون یہاں پر میں تین لوگوں کی جو ہے نا یہ چارٹ کی ریسپی جو ہے شیئر کر رہی ہوں آپ اپنی مقدار اپنی کونٹرٹی کے حساب سے جو ہے نا وہ بھنا لیجے گا اور یہاں پر میں نے ویجیٹیبل جو ہے ساری ڈال دی ہیں یہاں پر ہری مرچ یہاں پلازمی ڈالیں گے تھوڑی سی سے بہت کرنچی سا اور مزیدار سا جو ہے نا فلیور آئے گا اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو کر لینا ہے ڈی شاؤٹ یہاں پر مجھے میکرونی کی جو مقدار تھی وہ تھوڑی کم لگ رہی تھی میں نے میکرونی سے اور ڈال لی تھی اور اس کے بعد یہ دیکھیں جے ہم نے ان کو ڈی شاؤٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں جے ہماری مزیدار سی میکرونی چرنا چارٹ بلکل ریڈی ہو چکی ہے لازمی آپ پیارا سو کمنٹ دیکھیں میں جو بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور سب کے ساتھ شیئر کرنا تو بلکل بھی مت بھولے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ